بول نیوز ہیڈکورٹر ترجمان پاک فوج کی وظاہر اور معاشی استحقام کیسے آئے گا سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے خیبر پختون خواہ میں آبی ریلو نے تباہی مچا دی ہے چار صدہ بڑے سلاب کے خطرے سے دو چار ہے زلہ خود صلاب نے چاروں اعتراف سے گھیر لیا ہے چار صدہ میں منڈا ہیڈ ورکس کا دو سو سے تین سو فٹ حصہ پانی میں بھہ گیا ہے منڈا ہیڈ ورکس کا پل ٹوٹے سے سلابی ریلہ نشیبی علاقوں میں داخل مرد بچے خواتین اور بزرگوں نے چھتوں پر پناہ لے لی ہے چار صدہ موٹر وے کو عوام کے لیے کھول دیا گیا سلاب متاثرین کل آسمان تلے موٹر وے پر موجود ہیں ریسکیو اور انتظامیاں بے بس دکھائی دے رہی ہے پانی کے بہاؤں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے تین لاکھ کیوسک کا سلابی ریلہ چار صدہ کے جانے بڑھنے لگا ہے ابھی ریلہ چند گھنٹے میں چار صدہ پہنچے گا منڈا ہیڈ ورکس میں پانی کا بہاؤں دو لاکھ ساٹھ ہزار کیوسک ہے منڈا ہیڈ ورکس میں پانی کے بہاؤں کی گنجائش دو لاکھ کیوسک تک ہے اے ڈی سی نے دعویٰ کیا ہے کہ منڈا ہیڈ ورکس کا سلابی ریلے سے جزوی نقصان پہنچا ہے منڈا ہیڈ ورکس سے متصل آمد ورکس کے پل کو بھی جزوی نقصان زلہ انتظامیہ نے چار صدہ کے عوام کو احتیاطی تدبیر اختیار کرنے کی ہدایات کر دی ہیں مزید جانے تین امائندہ بول نیوز علی اکبر سے علی اکبر بتائے گا کہ ابھی کیا تازہ ترین صورتحال ہے اور ابھی آپ اپنے آنکھوں سے کیا منظر دیکھ رہے ہیں ہمارے ناظرین کو یہ اپ ڈیٹ کیجئے گا جی اس وقت میں چاہ صدہ کے اس علاقے میں موجود ہو جس کو سیلاب نے سب سے زیادہ متاثر کر دیا ہے زلین جزامیہ نے یہاں پر آپریشن روک گی ہے کیونکہ ابھی مزید آپریشن ممکن نہیں ہے اور کل جیوان دیرہ ختم ہو جائے کل صورت کے انتظار کیا جائے گا چاہ صدہ کا جو ایک لاکھ ساٹھ آزار کیوزک کا جو سب سے بڑا ریلہ تھا وہ شام کے وقت چاہ صدہ کے منڈا ہیڈ پرس کے داخل ہو چی گئی تھا جس نے منڈا ہیڈ پرس کی جو ایڈگیشن ہے اس کو بھی تس نس کر دیا اور اس کے ساتھ پھل پھلی بہا کے لے گئی علاقے میں چاہ صدہ کے جو علاقہ ہے وہ تقریبا شہری علاقہ میں پانی داخل ہو چکا ہے جو ذریعہ جندی ہے اس کی جو بہاو ہے اس کو بھی دریعہ خیلی ذریعہ سوات نے روک گیا ہے اور جس کی وجہ سے اس کا پانی واپسی پہ گھروں میں داخل ہو رہا ہے تقریبا چار صدہ کے پوری سٹی علاقے کو متاثر کر دیا گیا ہے متاثرین کو نزدیک جو خیمہ بستی ہے سپورٹس کمپلیکس میں اس کو وہاں پہ لے جائے گیا ہے جبکہ زیادہ تر لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں پناہ لے رکھی ہیں اس کے علاوہ تقریبا بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ موٹروی پر بھی بیار و مددگار رات گزار رہے ہیں تو جو آج تقریبا اپریشن ہو رہا تھا لوگوں کو نکالا جا رہا تھا لیکن لوگوں کو سہولیت نہیں دی جا سکی جو ہونی چاہیے تھے کیونکہ جو محدود وسائل تھے اور لوگ بھی رضاکار بھی انتہائی کم تھے اس کے علاوہ یہاں پر جو انتظامیت تھا اس کے ساتھ بھی کسی دوسری ذلے نے کوئی خاص تعاون نہیں کی چار صدہ کے جو انتظامیت تھا اس کے پاس وہ جلید سہولیت بھی نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ اپریشن مؤثر نہ ہو سکا اب بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنی گروں کے چکم پر سوئے ہیں سوئے بھی ہیں اور ٹہری بھی ہیں ہزاروں کی تعداد کے لوگ جو ہیں وہ مدد کے لئے بھی پکار رہے ہیں کیونکہ اب ہی پریشن مؤثر نہیں ہے پانی کا بہاہ بہت تیز ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے تمام تر صورتحال سے آپ کا بہت شکریہ یہ مناظر آپ کو بولیوز کی سکرین پر دکھا رہے ہیں کہ اب یہ لوگوں نے تباہی مچا دی ہے مزید جان لیتے ہیں اسیسید کمیسٹر چار صدہ سانیہ ساتھی سے سانیہ یہ بتائیے گا کہ کتنے کیوسک کا یہ ریلا ہے اور اب سے کتنی دیر میں یہ جو ہے وہ چار صدہ پہنچ جائے گا ہمارے پاس اصل میں دو ہیڈ ورکس ہیں جہاں سے یہ ریلا گزرتا ہے ایک تنگی تحصیل ہے چار صدہ کی وہ مندہ ہیڈ ورکس ہیں جس کے بارے میں آپ نے سنا بھی ہوگا وہ تقریباً دو سو سے تین سو فٹ وہ بہ گیا ہے اس میں اور دوسرا ہمارے پاس جو مین پوائنٹ ہے جہاں سے سیلاب سے اننڈیٹ ہوتے ہیں علاقے وہ خیالی ریور ہمارے پاس آتا ہے اب جو مندہ ہیڈ ورکس ہے اس میں دو ستر کریلے کی ہمارے پاس ریڈنگ آئی تھی دو پی ایم میں جو ریڈنگ ہمارے پاس آئی ہے اس میں مندہ ہیڈ ورکس ابھی انہوں نے شاہد لیکن جو پچھلی ریڈنگ جو گیارہ بجے کے مطابق ہے تو دو ستر مسلسل تین گھنٹے سے ہمارے پاس یہی ریڈنگ آ رہی تھی نہ یہ زیادہ ہو رہا تھا نہ یہ کام ہو رہا تھا لیکن جو ہمارے پاس چکدرہ کا ایڈیا ہے جہاں سے ہمارے پاس سوات ریور سے اس کا انسیو ہوتا ہے اس میں کمی آ رہی ہے تو انشاءاللہ چار ستہ میں بھی فلٹ کی شرطحال میں تھوڑی کمی آئے گی لیکن ہمارے پاس جو خیالی ریور ہے اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ منڈا ہیڈ ورکس جو ہے وہ یہ تمام اب خیالی ریور کے لیفٹ بینک پر ہمارے پاس جنڈی ریور ہے وہ جنڈی ریور میں وہ پانی پاس کر رہا ہے اور سب ریور بھی ہے تو سرطریہ میں بھی یہ لیفٹ اور رائیڈ بینک پر پانی پاس کرتا ہے تو اس سے جو آس پاس کے علاقے ہیں وہ بہت ولنربل ہیں وہاں کے میں جس طرح پہلے سن رہی تھی یہاں پہلے بھی ہم ایک دن پہلے کل رات سے ہم نے عیانات شروع کیے ہوئے ہیں بار بار ہم یہاں سے لوگوں کو کہہ رہے ہیں ایویکیویشن کے لیے چرستہ سپورٹس کامپلیکٹ ہم نے نوٹیفائی کر دیا تھا کہ وہاں پر لوگوں کو ایویکیویٹ کریں لیکن آخری لمحے تک عوام نے ہمارا ساتھ نہیں دیا اور جو ابھی لوگ وہاں پر فسے ہوئے ہیں وہ بار بار ہمیں ابھی کال کر رہے ہیں آرمی اور جو ڈبل ون ڈبل ٹو ہے وہ تقریباً وہ دس سے بارہ ٹرائی تو میرے سامنے کر چکے ہیں اندر جانے کی لیکن وہ اتنا انکرڈکٹبل پانی کا ریلہ ہے کہ جس میں کشتیاں جو ہیں وہ سٹیبل نہیں ہیں دوسری جو ہمیں مشکل آ رہی ہے وہ ابھی اندھیرہ ہے رات ہے جس کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ یہ لوگ ہیں یہ لوگ کچھ اندر تک گئی بھی ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں انہوں نے آوازیں بھی دیں ہیں لیکن ان کو دوبارہ ہمیں کوئی ریپلائے بیک ان آوازوں کا نہیں ملا جس کی وجہ سے ہمیں یہ جو رسکی اوپریشن ہے جن لوگوں کو ہم پہلے بھی بتا چکے تھے کہ آپ یہ جگہ چھوڑ دیں ان لوگوں کو دوبارہ تو ثانیہ سے حکومت کے جانب سے اعلان کرنا ہی کافی ہے یا پھر ان کے لئے کوئی ٹرانسپورٹیشن کا بندوبس کیا گیا تھا پہلے سے کہ بھئی آپ اس جگہ کو خالی کر دیں ٹرانسپورٹیشن کا بندوبس تھا باقرازہ ہم نے ٹرکس ہائر کیے میں ہم نے ہائی ایسز ہائر کیے میں جب خیالی کے پل سے یہ ریلہ گزر رہا تھا تو خیالی کے پل کے اینڈ سے بھی ہمارے پاس ایک اینڈ پر دوسرے اینڈ دونوں اینڈ پر ہمارے پاس ہائی ایسز کری تھی اور جو خواتین اور بچے آ رہے تھے ہم ان کو جو ہمارے ہم نے جو جگہیں نوٹیفائی کیوئی ہیں وہاں پر ہم ان کو بھیج رہے تھے اچھا ثانیہ ساتھی صاحبہ یہ بتائیے گا ابھی آپ کے مطابق کتے لوگ جو ہیں چار سدہ کے مقام پر فسے ہوئے ہیں اور کتے لوگ کو اب تک ریسکیو کر لیا گیا ہے ہمارے پاس جو مسلسل کالز آ رہی ہیں جس کے بارے میں ہمیں پتا چل رہا ہے میں بھی اس سے کچھ زیادہ ہو کیونکہ رات کا اندیرہ ہے ہمیں کچھ پتا نہیں چل رہا بارہ لوگوں کی ہمیں بار بار کالز آ رہی ہیں کیونکہ ہم لوگ فسے رہے ہیں اور ان پہ بہت زیادہ ہم لوگ ٹرائی بھی کر چکے ہیں تو بارہ جو ہے وہ ہمارے پاس اپ ڈیٹڈ ہیں ابھی پانچ بجے انشاءاللہ ہم لوگ دوبارہ جیسے ہی توڑی سی ہمیں صبحوں کا روشنی ملتی ہے تو ہم دوبارہ جائیں گے پاک فوج کے ساتھ اور ڈبل ون ڈبل ٹو کے ساتھ اور ریسکیو کرنے کی پوری کوشش کریں گے اچھا ثانیہ ساتھی صاحبہ یہ بھی بتائیے گا کہ کتنے لوگ کو ریسکیو کر لیا گیا ہے اور کہاں کہاں لوگوں کو منتقل کیا گیا ہے مختلف جگہ ہیں ان لوگوں کے گھروں کے قریب ایک ہمارے پاس جو بڑا ہم نے سیٹ اپ کیا ہوا ہے وہ چار ستہ سپورٹس کمپلیکس ہیں ایک سو ستر سے زیادہ لوگ تقریباً وہاں پر موجود ہیں ہم نے ان کو کھانے پینے کا تمام انتظام ہم نے کیا ہوا ہے ایک یہاں پر گورمنٹ گرلز کالیج ہے وہاں پر تقریباً کوئی پچاس سے زیادہ لوگ ہیں جو ہم نے وہاں پر ایویکیویٹ کیے ہیں اسی طرح پچی سو پیس کے بطابق دو تین پرائمری اور ویڈل سکول ہیں جہاں پر ایویکیویشن ہم نے لوگوں کی کی دیئے اچھا ثانیہ ساتھی صاحبہ یہ بھی بتا دیجئے گا کوئی ایسا نمبر جس پر عوام جو ہے جو لوگ چار سدہ کے مقام پر فسے ہوئے وہ آپ سے کانٹیک کر سکے تاکہ ہماری سکرین کے تبسط سے لوگوں کو پتا لگ جائے اور ان تک ہماری مدد پہنچ جائے کچھ ایسی ہیلپ لائن نمبر کنٹرول روم ہے ڈی سی آفسس کا ڈی سی آفسس کا ہی نمبر ہے تو وہی ہم نے کنٹرول روم اتر بنایا ہوا ہے تو انہی جگہ پر یہ لوگ کال کر سکتے اور یہ بار بار شیئر بھی ہو رہا ہے ڈی سی چار سدہ کے فیس بک کے پیچ پر شیئر ہو رہا ہے وٹشیپ گروپ میں بار بار شیئر ہو رہا ہے اچھا سانیہ ساتھی صاحبہ یہ بتائیے گا کہ کتنے کیوسک کا ریلہ یہاں سے گزرے گا اور کتنا ٹائم جو ہے وہ پڑک کیا جا رہا ہے کہ اتنی دیر میں یہاں سے گزرے گا مندہ سے جب ہمارے پاس خیالی تک آتا ہے تو تقریباً تین گھنٹے لگ جاتے ہیں اس کو لیکن جو ریسنٹ وہاں پر میرے لوگ موجود ہیں جنہوں نے مجھے ویڈیو بجوائی ایک خیالی کی جو دو بریجز ہیں تو وہ اس میں پانی جو ہے وہ کافی کم ہو گیا ہے کیوسک کے حوالے سے ابھی پریڈکٹیبیلیٹی اتنی ہمیں نہیں مل رہی ہے ایریگیشن ڈپارٹمنٹ سے ابھی تک تقریباً کوئی ایک ابھی تو ایک لاکھ سے کم ہو گیا ہے خیالی ریور پر اور مندہ میں پچھلی ریڈنگ ہمارے پاس موجود ہے وہ دو ستر تھی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ ساتھی صاحبہ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگا کر رہی تھی ایک لاکھ سے کم کیوسک کا ریلہ آپ سے کچھ دیر میں ایکسپیک کیا جا رہا ہے کہ وہ چار صدہ کے مقام سے گزرے گا اور ابھی تک بارہ لوگ جو ہیں وہ چار صدہ کے مقام پر پھسے ہیں جن کو ریسکیو کرنے کا عمل جاری ہے اور کافی سارے لوگ کو ریسکیو کر لیا گیا ہے خیبر پختونخواہ میں ابھی ریلوں نے تباہی مچا دی ہے چار صدہ بڑا ریلہ سلاب خطرے سے دو چار ہے زلہ کو سلاب نے چاروں اعتراف سے گھیر لیا اور ثانیہ ساتھی صاحبہ کے جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ لوگوں نے ہم سے تعاون نہیں کیا گیا صبح سے علانات کا سلسلہ جاری تھا ٹرانسپورٹیشنز کا انتظامات کیے گئے تھے لیکن لوگوں نے وقت پر تعاون نہیں کیا اسی وجہ سے لوگوں وہاں سے وقت پر نکالا نہیں جا سکا اور اب بھی جو ہے بارہ لوگ وہاں پر پھسے ہیں جن کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جل سے جل کوشش کی جا رہی ہے رات کی تارکی کی وجل سے مشکلات کا سامنا ہے ریسکیو آپریشن میں لیکن صبح ہوتے ہی ریسکیو آپریشن کیا جائے گا اور کوشش کی جائے گی کہ ان لوگوں کو بھی وہاں سے نکال لیا جائے زلہ کو سلاب نے چاروں اعتراف سے گھیر لیا ہے چار صدہ میں منڈا ہیڈ ورکس کا دو سو سے تین سو فٹ حصہ پانی میں بھائے گیا منڈا ہیڈ ورکس کا پل ٹوٹنے سے سلابی ریلہ نشبی علاقوں میں داخل ہے مہد بچے خواتین اور بزرگوں نے چھتوں پر پناہ لے لی ہے اور قبروں میں اب آگے دیکھئے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے اور چار صدہ کے قریبی آبادیوں کو خطرہ لاحق ہے خیبر پختون کا انتظامیہ الرٹ ہے پولیس اور انتظامیہ لوگوں کو نکالنے میں مصروف ہے ترجمان کے بھی حکومت بریسٹر سیف نے بول نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے دریاؤں کے قریب آبادیوں کو الرٹ چاری کیا جا چکا ہے مساجد سے اعلانات بھی کیے جا رہے ہیں جی یہ منڈا ہیڈ ورکس کہتے ہیں ترصدر سے کچھ فاصلے پر واقع ہے اور وہاں جو ہے وہ ڈین جو اس کا جو بند ہے وہ ٹوٹ گیا ہے دراصل اس کی جو کیپیسٹی تھی وہ کچھ عرصہ پہلے بڑھائی گئی تھی اور تقریباً سوہ دو لاکھ کے قریب کیو سکس کے لیے جو ہے یہ ڈیم تھا لیکن آج جو اس میں سہلاب آیا ہے وہ تقریباً ڈائی سے تین لاکھ کیو سکس تک ہے تو وہ اس نے ڈیم کو توڑ دیا ہے پانی جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے لیکن جو مین چاہ سدہ شہر ہے بہلا چھوٹے اس کے دریا یا اس کو آپ نے بھی کہنے وہ ہیں ان میں شاید پانی گزرے جس کی وجہ سے جو قریبی آباد میں ہیں ان کو خطرہ ہوگا اور اسی لیے ان کو ایویکیویٹ بھی کر دیا گیا ہے لیکن مین جو شہر ہے اور جو مین آبادی ہے وہ اس میں ابھی اتنی خطرے کی بات نہیں پانی سب کچھ باہا لے گیا خیبر پکونخواہ میں بھی سیلاب نے قیامت سغرہ برپا کر دی بھپرات دریائے سوات سرکش ریلے کئی ہوتل دکانے گھر پل اور گاڑیاں باہا کر لے گئے مختلف مقامات پر سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ سے پندرہ افراد جانباہ ہو گئے تباہ کن سیلاب سے 130 کلومیٹر کی سڑکیں تباہ ہو گئیں نوشیرہ کے دریائے کابل کے سیلاب کی عزت میں آنے کا خطرہ منڈ لانے لگا لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایات کر دی گئی ہیں کے پی حکومت نے اپنے دونوں ہلیکاپٹرز ریلیف آپریشن کے لیے مختص کر دیے ہیں خیبر پختون خواہ میں شدید بارشیں پہاڑوں پر کیا برسیں بارش اور سیلاب دریاء اور ندھی نالے گہر بند کر ٹوٹ پڑے کیا ہٹل کیا گھر اور دکانیں سب بہا لے گئے سواد میں دریاء نے قریبی آبادیوں پر یلغار کر دی دورال میں دو رابطہ پل دریاء برد ہو گئے مختلف مقامات پر سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ سے پندرہ افراد جانباہ ہو گئے تباہ کن سیلاب سے ایک سو تیس کلومیٹر کی سڑکے تباہ ہو گئے زلہ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مجموعی طور پر پندرہ رابطہ پل مکمل اور جزوی طور پر تباہ ہوئے پچاس کے قریب ہوتلز اور ریسٹورنٹ بھی سیلاب کی نظر ہو گئے سو سزائید مقامات اور دیگر عمارتیں تباہ ہوئیں کلام میں دریاء سواد کے موزور ریلے ہنیمون ہوتل بہا لے گئے دو مساجد شہید ہو گئی مینگورہ کا ہوتل بھی موزور پانی کے سامنے نہ ٹھہر سکا نوشیرہ کے دریائے کابل کے سیلاب کی زد میں آنے کا خطرہ منڈ لانے لگا انتظامیہ نے نوشیرہ کے ملے کا علاقوں کے عوام کو علاقہ چھوڑ کر محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت کر دی کلام کی تاریخی مسجد کو بھی شدید نقصان پہنچا بہرین اور مدین میں درجنوں گھر اور کئی ہوتل دریاء برد ہو گئے بہرین کا بازار بھی سیلاب میں ٹھوک گیا کے پی حکومت نے اپنے دونوں ہیلیکاپٹرز ریلیف آپریشن کے لیے مختص کر دیئے چار سطح میں سیلابی ریلے کے پاس منڈا ہیڈ پول پانی میں پہکیا ہر شہر میں پانی ہی پانی ہر طرف ایک ہی کہانی شدید بارشے اور سیلاب نے کئی علمناک کہانیوں کو جنم دے دیا ہے لوہر کوہستان کے علاقے سنگئی دوبیر میں دوبیر میں پانچ دوز پہ رہے موجوں کی نظر ہو گئے چار کھنٹے تک سیلابی ریلے میں فسے رہے مدد کے لیے پکارتے رہے لیکن ان کی فریاد کوئی نہ سن سکا بلاخر سیلابی ریلے میں بہ گئے پہاڑوں سے نکلتا مو زور پانی چھوڑ گیا پیچھے غمناک کہانی گھر ہوتل کیا انسان بھی سیلابی ریلوں میں بہ گئے کوہستان کی وادی زید خار شارہ کرکرم پر سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی گھارڈ نالے کے کنارے پر قائم ہوتلز تین گاڑیاں اور دو موٹر سائیکل سیلابی نالہ اپنے ساتھ بہا کر لے گیا اسے دوران پانچ دوست بھی اس ریلے کی زد میں آ گئے جس کی فوری بعد وہ بلند پتھر پر چڑ گئے چار گھنٹے تک وہ حسرت اور بے بسی کی تصویر بنے رہے مدد کے لیے آہو بقا کرتے رہے مگر کوئی ان کی فریاد نہ سن سکا کوئی سرکاری ادارہ یا ریسکیو ٹیم نہ پہنچی شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر انتظامیاں چاہتی تو ایک گھنٹے میں پشاور یا گلگت سے ہیلیکاپٹر کو بھی پہنچایا جا سکتا تھا لاکہ مکینوں کا کہنا ہے کہ پانچ میں سے صرف ایک نوجوان کو ریسکیو کیا گیا ابھی تک صرف ایک ہی لاش مل سکی ہے میں ہوں جیسپین منظور اور آپ مجھے دیکھیں گے صرف پول پر تبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے